بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سے تین بجے تک تو الحمدللہ جو گرمی کے زیادہ دن تھے وہ گزر گئے اب جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے یہ گرمی ختم ہوتی جائے گی اور موسم بہت ہی پیارا ہوتا جائے گا پہلے تو آسمان بھی ایسے جیسے دھند دھند سی لگتی ہے وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے گرمی کے وجہ سے لیکن اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ تھوڑا بلو بلو ہے تو الحمدللہ بہت پیارا موسم ابھی ہیر گرمی ہے بہت گرمی ہے لیکن کافی زیادہ کم ہو گئی ہے پہلے سے تو یہ ایکسپورٹ ونٹی ونٹی میں میں کام کر رہا ہوں یہ پیچھے جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں جو یہ بلیک کلر کی شیٹس نظر آ رہی ہیں یہ لگوا رہا ہوں کرین سے تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں سانپ ہے تو یہ مرا ہوا لیکن یہ میری کرین کے اوپر تھا میں جب کرین کی صفائی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کرین کی ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پر یہ مرا پڑا ہوا تھا تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دبائی کی گرمی میں کسی بھی ایسے سانپ یا کسی جانور کا کھلے اسمان کے کھلی جگہ پہ ریگستان میں زندہ رہنا بہت مشکل ہے تو یہ پھر کہاں سے آ گیا اور یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی کو سانپ نظر آئے لیکن یہ دیکھیں میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے سانپ کو دیکھا چلے مرا ہوا ہی سہی لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیا کہاں سے اور یہ میری کرین کے اوپر آ گیا کرین کھڑی تھی ایسے ہی کام نہیں تھا تو یہ اس کے اندر آ گیا اور گرمی سے یا پیاس سے مر گیا لیکن یہ آیا کدھر سے کہاں پیدا ہوا کہاں سے آیا یہ موسیقی 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 جب میں کام والی جگہ پر آیا تو یہاں پر دیکھا ابھی سورج نکلا نہیں لیکن سورج اگنے سے پہلے ہی یہ ہجرت کر رہی ہیں اپنا سمان جو ہے وہ لے کر جا رہی ہیں تو جیسے جیسے سورج نکلا تو یہ غائب ہوتی گئی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو سورج اگنے سے پہلے پہلے یہ سارائی جو کام تھا وہ کر رہی تھی موسیقی